میرا وطن میرا وطن میرا وطن میرا وطن میرا وطن ہر پاکستان یہ ملک اللہ کے نام پر بنا یہ ستائیس رمضان کی رات کو وجود میں آیا اس ملک کا ایک ہنارہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دنیا میں سب سے وزنی چیز اللہ کا نام ہے سب سے بڑی قوت اللہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس کو کبھی زوال نہیں آسکتا کیونکہ اس کے پشانی پر جو ٹائٹل ہے وہ اللہ کے نام سے ہے آئے برسگیر کی تاریخ پر غور کریں برسگیر میں ہندووں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ان کی مساجد بند کر دیں نوجوانوں کو شہید کیا جاتا مسلمان اپنے مذہب پر ازادی سے عمل نہیں کر سکتے تھے آج ہم نے اپنے ماضی کو یاد کرنا ہے آج ہم جس پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کس طرح حاصل کیا گیا اور مسلمانوں کی تحریک مسلمانوں کی قربانیاں مسلمانوں کا اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کی طرف سے تائید و نسرت کا آنا آج ہمیں اس سارے واقعات کو یاد کرنا ہے تاکہ آج ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے اس پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے کس انداز سے زندگی گزار نہیں ہے جب وہ کافلے چلے ہندووں اور سکھوں نے حملے کیے قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کی لاشوں کے امبار لگنے لگے اس کیفیت کے اندر خاندان کٹنے لگے اس کے باوجود مسلمان سفر کرتے رہے جب اس پاکستان میں پہنچے وہ کٹے ہوئے کافلے وہ لوٹے ہوئے کافلے وہ خاندان جن کا ایک ایک فرد بچ گیا تھا وہ جب پاکستان پہنچے یہاں پہنچ کر وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے اس زمین کو چومتے ہیں انہیں سر سجدے میں رکھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ کوئی بات نہیں اگر ہمارا سارا خاندان کٹ گیا اگر ہمارا سارا خاندان لٹ گیا ہم نے وہ پاکستان پا لیا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پاکستان ہے اللہ تعالیٰ کے پاکستان پر بے شمار انامات ہیں واحد اسلامی ایٹمی ملک واحد اسلامی ملک جو نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا دنیا کے بہترین تفریحی مقامات بہترین افواج اور واحد ملک جو دشمن کو چائے پلاتا ہے ان سب انامات کے باوجود آج ہم پاکستان میں نظر دھڑائیں تو ہر طرف مایوسی نظر آتی ہے کرپشن، بے روزگاری، بے حیائی، ناومیدی، جھوٹ و فریب ہر طرف یہی نظر آتا ہے اور یہ ہم سب کچھ حکومت پر ڈال دیتے ہیں اور خود ہاتھ پر ہاتھ درے اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ حکومت آئے اور ان معاملات کو حل کرے ذرا سوچیں کہ جو پانچ دس مرلے کا گھر جس کا وزیر آزم میں ہوں یہ میرا پانچ چھ فٹ کا جسم جس پر میرا حکم چلتا ہے کیا میں نے اس کو سچائی، دیانتداری اور وہ ساری اچھی خوبیاں جو میں اپنے پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں نافذ کر لی ہیں کومے کردار سے بنتی ہیں ٹیکنالوجی سے رہیں اگر کردار زندہ ہو تو تین سو تیرہ بھی بدر میں فاتح قرار پاتے ہیں اور اگر صرف ٹیکنالوجی پر انحسار ہو تو دنیا کی سپر پاور بھی افغانستان میں زلیل و خار ہو جیون سنگ لگائے رکھنا اس کی ہر لگن